الحمدللہ بکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہم عاجز مسکینوں کو حمدان مبارک کے مبارک مہینے میں اعتقاف کی نیت سے مسجد میں مل بیٹھنے کی توفیق اطاف کرنا کسی عارف نے کہا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے دو بندے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مل بیٹھتے ہیں آسمان بھی زمین کے اس ٹکڑے کی عظمتوں کو سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے گھر میں اس طرح ہم سب کا جمع ہونا یہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کا احسان ہے آپ خود غور کیجئے ہم اپنے گھر میں فقط اس دندے کو آنے دیتے ہیں جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں غیر کو گھر میں تو کیا آنا اس کا اپنی گلی سے گزتنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو یہ مہربانی فرمائی یہ فقط اس کا کرم اور اس کا احسان ہے چند باتیں برقات رمضان کے متعلق آج ارض کی جائیں گی نصیحت کی دیئے نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے کوئی یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی آپ کو آفی بھی ہوں گی مگر بار بار کہنے سے وہ باتیں دل میں تازہ ہو جاتی ہیں بساوقات کوئی بات انسان کے دل میں بید کی طرح پڑ جاتی ہے اور پھر قبولیت کو کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ فل فل نکال کے انسان کو فائدہ کنچاتی ہے بعض اوقات ایک ایک مجلس زندگی کے بدلنے کا سبب بنداتا ہے آپ دیکھیں کتنا پانی ہوتا ہے ایک ٹب میں چھوٹی سی رنگ کی گولی اس میں ڈالی جاتی ہے جو پورے پانی کو رنگین بنا دیتی ہے تو اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں ان میں انسان اگر اپنے دل کا برطن سیزہ کر کے بیٹھے تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اتاری جاتی ہیں لہذا ان مجالس میں آپ دل و دماغ کو خوب متوجہ کر کے بیٹھیں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں ان باتوں میں نصیحت ہے ان کے لئے جن کے سینے میں دل ہو اور جن کے سینے میں سل ہو کبھی کبھی سینے میں دل ہوتا ہے اور کبھی کبھی سینے میں سل ہوتی ہے تو فرمایا دل ہو یعنی دل کی طلب ہو او القصمہ خمتن گوش وہو شہید حاضر باش تو جس شخص کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائیں کہ حاضر باش بھی ہو بات سننے کے لئے کان متوجہ ہو اور دل میں طلب ہو اللہ رب العزت ایسے بندے کو محروم نہیں فرمایا گا رمضان مبارک کی برکات کو اگر ہم اچھی طرح سمجھنا چاہیں تو ہمیں قرآن مجید کی کچھ آیات سامنے رکھنی پڑیں گی جن میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ سنایا ایک بتایا جبکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ارشاد فرماتے ہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقُمْ بَشْرًا مِّنْ تُیمْ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا فَيْضَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں اس کو ٹھیک تھاک بنا چکوں فَنَفَقْتُ فِيهِمِ رُوحِ اور پھونکو اس میں ایک اپنی جان فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ فَسْ فرشتوں نے سب نے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے استقبرا وقانا من القافرین اس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہوا قَالَ يَا ابلیس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس مَا مَنَاكَ انتَسْجُدَا لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّا تجھے کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یعنی آدم علیہ السلام کو استقبرتا تُو نے تکبر کیا اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ یا تُو بڑا تھا درجے میں آگے سے جواب میں شیطان نے کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ بولا کہ میں بہتر ہوں اس سے خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ مجھ کو آپ نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے مٹی کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے آجزی ہوتی ہے اور آگ کے اندر اونچائی ہوتی ہے بلندی ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں بہتر ہوں جب اس نے آگے سے یہ بات کہی اور پرودگارِ عالم کے حکم کی نافرمانی کی قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ تو اشارت فرمایا تو نکل جائے یہاں سے کہ تو مردود ہے وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک قَالَ آگے سے شیطان کہنے لگا رَبِّ فَأَنْزِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ اے رب مجھ کو دھیل دے دیجئے جس دن تک کہ مردے جی اٹھیں یعنی قیامت کے دن تک قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ فرمایا کہ ہاں تجھ کو دھیل ہے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ معلوم اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہیں جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے دھیل مل گئی تو اب آگے سے پھر بڑھ کے مارنے لگا کہتے فَبِعِذَّتِكَ قَسَمْ ہے تیری عزت کی لَأُغُ بِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں ان سب کو گمراہ کروں گا یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی جتنی بھی آنے والی اولاد ہے قیامت تک چونکہ ان کی وجہ سے میں دھتکارہ گیا سجدہ نہ کیا لہٰذا میں ان کو اور ان کی آنے والی اولاد جتنی بھی ہوگی ان سب کو میں گمراہ کروں گا مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے یعنی جو تیرے نیک بندے ہوں گے پرہیزگار بندے ہوں گے ان کے سوا باقی سب کو میں گمراہ کروں گا قول اطلاع فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَالْحَقُ وَالْحَقُ وَأَقُولُ تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں میری بات ٹھیک ہوتی ہے سچی ہوتی ہے لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور جو بھی تیری راہ پر چلے گا ان سب کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ سنا دیا یہ ایک رولنگ ہے اللہ رب العزت کی اصول بتا دیا کہ تجھ سے اور جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا بلکل اسی مضمون کو ایک اور جگہ رب العزت نے اشارت فرمایا چنانچہ اشارت فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تم کو پیدا کیا ثُم مصورناکم پھر تمہاری صورتیں بنائی ثُم مَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدو لی آدم پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیس فَسَجِدَا کیا سب نے سوائے إِبْلِیس کے لَمْ يَكُمِنَ السَّاجِدِينَ اس نے سجدہ نہ کیا قَالَ مَا مَنْ عَتَا اللَّا تَسْجُدَ اِذْ عَمَرْتُكُ کہا فرمایا تجھ کو کیا مانے ہوا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب تجھے حکم دیا گیا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ بولا میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِ مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِی مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور انہیں مٹی سے پیدا کیا قَالَ فَحْبِتْ مِنْهَا اللَّهُ تعالیٰ نے شاہد فرمایا کہ تُو اتر یہاں سے یعنی اوپر سے دھتکار دیا اپنے درگاہ سے فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ مِنْهَا فِيْهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ تُو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں پر پس باہر نکل تُو ذلیل ہے قَالَ أَنزِرْنِي إِلَىٰ يُوْمِ يُبْعَسُونَ بولا کہ مجھے محلت دے اس لن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ حرمایا کہ تُجھ کو محلت دے دی گئی قَال آگے سے کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی تاک میں تیری سیدھی راہ پر یعنی اے پروردگارِ عالم میں اس کے اوپر تاک لگا کر بیٹھوں گا مورچہ لگا کر بیٹھوں گا اور جو سیدھی راستے پر چلنے والے ہوں گے ان کو میں راستے سے ہٹاؤں گا ثُمَّ لَآتْ يَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ پھر ان پر میں آؤں گا یعنی حملہ آور ہوں گا آگے سے وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور پیچھے سے وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ اور دائیں طرف سے وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ اور بائیں طرف سے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ہوں گے آپ کا شکر ادا کرنے والے تو یہ شیطان نے ایک بات کہی کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہتاؤں گا بھٹکاؤں گا اور ان میں سے تھوڑے ہوں گے آپ کے شکر بزار بندے شکر ادا کرنے والے وہ بہت تھوڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَ أَنَّمَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَمْعِينَ جو کوئی ان میں سے تیری رافت چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے تو ان دونوں جگوں کی آیات سے ایک خاص بات سامنے یہ آئی کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ اولاد آدم کو بہکائے گا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنائے گا اور رب کریم نے اشارت فرمایا کہ جو تیرے راستے پر چلے گا میں تجھ سے اور ان سب تیرے راستے پر چلنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا تیسری جگہ پر شیطان کا ایک اور قول بھی جو ہے رب کریم نے فرمایا کہ قول کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَخْرُوضًا میں البتہ لوں گا تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ وَلَأُدِلَّنَّهُمْ اور ان کو بہکاؤں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ان کو امیدیں دلاؤں گا بڑی زندگی پڑی ہے بن جائیں گے نیک کر لیں گے سچی توبہ ابھی کون سا میں امی دادی بن گئی ہوں بڑی زندگی پڑی ہے امیدیں دلاؤں گا بڑھاتے میں ہوں گے اور اس وقت بھی دل میں امیدیں ہوں گی ایک پچاسی سال کے بوڑے کو دیکھا جو نماز نہیں پڑتا تھا تو اس کے پوتے نے مجھے کہا کہ جی آپ ان کو فرمائیں کہ یہ نماز پڑھا کریں تو اس آجد نے ان سے کہا طریقے سے کہ جی آپ نماز پڑھا کریں تو انہوں نے اپنے گٹنے کو ہاتھ لگا کر کہا کہ چند دنوں سے یہاں درد ہے بس میری درد ٹھیک ہو جائے پھر میں نماز شروع کر دوں گا پچاسی سال کی عمر میں بھی اس کے دل میں یہ امید ہے کہ ابھی میں جوان ہو جاؤں گا یہ میری جوڑ کی درد ختم ہو جائے پھر میں نماز پڑھوں گا یہ ہوتے امیدیں دلانا کہ ابھی بہت وقت ہے تیرا پڑھا ہوا چنانچہ آگے فرمایا وَلَا عَامُرَنَّهُمْ اور ان کو سکھلاؤں گا فَلَا يُبَتَّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامُ کہ چیریں جانوروں کے کان یعنی ان کے چڑھاوے چڑھائیں وَلَا عَامُرَنَّهُمْ اور ان کو سکھلاؤں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ کہ بدلیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس شکل پر پیدا کیا ان صورتوں کو یہ بدلیں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے مطابق اس صورت پر پیدا کیا اب کتنے ایسے ہیں ساں فطرے دل کو ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَمْ مِنْ جو کوئی بنائے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر فَقَدْ خَسِرَ خُسْنَانًا مُبِينًا تو وہ پڑا بہت سری نقصان میں تو یہاں سے ایک بات اے ہو گئی کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے میرے حکم پر چلیں اور شیطان چاہتا ہے کہ بندے میرے پیچھے چلیں یہ حق اور باطل کی ایک جنگ ہے حق اور باطل کی ایک جنگ ہے چنانچہ جو لوگ اللہ رب العزت کے حکم پر چلنے والے ہیں وہ حضب الرحمن ہیں اور جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ حضب الشیطان ہیں بہت واضح کھلی اور دھلی تقسیم ہے یہ حدیث پاک میں اس کی اور تقسیل ہے جب شیطان کو پوری طرح تسلی ہو گئی کہ اب مجھے قیامت تک محلت ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس کے مقابلے کے لئے قوت عطا کر یعنی آدم علیہ السلام سے مقابلے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تجھے یہ طاقت دی جائے گی کہ تُو اس کے جسم میں خون کی طرح دوڑ سکے گا اے اللہ مجھے اور بھی چاہیے کئی کئی شخص تو یہ سن کرنا اکثریت کا نشہ آگیا اس کے ذہن میں کہ جب اتنی میری اولاد ہوگی اور ہم ایک ایک بندے کے تیچھے لگے ہوں گے کئی کئی شیطان تو بس پھر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے یہ مطمئن ہو گیا اب اس نے جو مانگا اسے مل گیا آخر پر کہنے لگا کہ نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ دے دیجئے تو فرمایا کہ اچھا تُو انہیں دیکھ سکے گا اور یہ تجھے نہیں دیکھ سکیں گے یعنی ایک سپاہی ہے جس کو دشمن کو دیکھ رہا ہے اور وہ دشمن کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ کتنا بڑا فرق ہے جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اب اس کو پوری تسلی ہو گئی کہ میں ایک سے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا جنات سے سینا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ یہ میرے پروردگار عالم آپ مجھے اس کے مقابلے کے لیے کیا عطا فرمائیں گے اس لیے کہ اس کو تو میرے دل میں وسوسہ ڈالنے تک کا کی قوت مل گئی اور یہ دیکھ سکے گا ہم نہیں دیکھ سکیں گے اور اس کی اولاد اس نہیں بڑھے گی تو اے پروردگار عالم اس کے بالمقابل مجھے کیا بلے گا تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتلا دیا کہ میرے بندے جن کو یہ شیطان بہتائے گا جب اپنی زندگی میں کبھی اس بات کو ریالائز کر لیں گے کہ وہ غلط کام کر رہے تھے اور میرے در پر وہ چل کر آئیں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے میں ان بندوں کی توبہ کو قبول پر مالوں گا اب اس پر شیطان چیخنے لگا کہ میرے تو سالوں کی مجھنہ ضائع ہو جائے گی چنانچہ اب یہ ایک امتحان ہے اولاد آدم کے لیے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے دنیا کی زیب و زینت کو سامنے کر کے اور رحمان اپنی طرف اپنے بندوں کو بلاتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایک مہربانی فرمائی کہ ان کو یاد دہانی کی خاطر سمجھانے کی خاطر اپنے مقدس بندوں کی ایک جماعت بنائی جن کو ہم انبیاء کرام کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے مقدس ہستیاں پاک ہستیاں یہ دنیا میں آئے ہی اسی لیے کہ اولاد آدم کو اس کا مقصد زندگی یاد دلائیں اولاد آدم کو طریقے سمجھائیں کہ کس طرح یہ دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو رازی کر سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ دنیا میں ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں آگ سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں ہوا سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں پانی سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے فائدہ لینے کے طریقے کیا ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء اکرام ظنیر میں تشریف لائے انہوں نے آکھا سمجھایا کہ لوگو اگر تم ہمارے طرز زندگی کو اپناو گے تو تم اللہ رب العزت کے خزانوں سے سمجھ سے زیادہ فائدہ پانے والے بندے بن جاؤ گے چنانچہ یہ ایک سلسلہ اس دنیا کے اندر چل رہا ہے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء اکرام اور ان کے متبعین نے خیر کی طرف لوگوں کو بلایا شیطان اور اس کے پیچھے چلنے والوں نے شر کی طرف لوگوں کو بلایا پہلے زمانے میں عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں جیسے سینا نوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال سے بھی زیادہ سینکڑوں سال عمریں ہوتی تھیں اور وہ کئی کئی سو سال عبادت کے گزار دیتے تھیں حدیث پاک میں آتے ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ پہلی امتوں کے لوگ سینکڑوں سال کی عبادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیچھ ہوں گے تو صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی اور غم غمگی نہیں چھاگ لی پوچھا کے کیا بات ہے اللہ کے نبی ہماری تو عمریں ہی سو سال سے کم تو ہم تو ان امتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کی اللہ کے حضور نہیں پیش کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ان صحابہ کے اس غم کو دیکھ کر اپنے محبوب کو بشارت دی اور ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی رات عطا کروں گا جس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہوگی اب وہ ایک رات اگر ہزار مہینے لیا جائیں تو اسی سال سے زیادہ جیسے محبوب نے لکھا کہ عربوں میں دستور تھا کہ بات کرتے ہوئے جب بڑی کوئی اونچی بات کرنی ہوتی تھی نا تو کہتے تھے ہزار تھا تو ہزار کا عدد ان کے نبی بہت بڑا عدد تھا جیسے آج لاکھ کی بات کرتے ہیں لاکھ لاکھ شکر تو اس زمانے میں وہ ہزار کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے تو انہی کے سمجھانے کی خاطر رب کریم نے وہی لفظ استعمال فرمایا مگر مقصود اس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ عجر اطا کیا جائے گا تو ایک رات کی عبادت کا ثواب اتسی سال سے بھی زیادہ عبادت کے بقدر ملے گا تو اس پر صحابہ کرام کے دلوں میں بہت خوشی آئی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ خصوصیتیں اطا فرمائی یا یوں سمجھئے کہ ان پر مہربانیاں فرمائی اکتہ یہ فرمایا جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو دس کے برابر عجر اطا فرمائیں گے پھر اس پر اور زیادہ فرمایا حتی کہ یہاں تک کہا کہ نیکی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بیج زمین میں ڈالا جائے سات کونپلیں نکلیں شاخیں نکلیں اور ہر ایک سے آگے سو سو دانے ہوں تو سات سو دانے بنیں ایک دانے سے تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ ایک نیکی کرے گا اگر رب کریم خوش ہوں گے تو ایک نیکی کا بدلہ سات سو گناہ بھی اطا فرما دیں گے تو اور زیادہ خوشی ہوئی پھر رب کریم نے اس سے بھی آگے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر حساب کے عجر اطاف فرما دیں گے یعنی جتنا تمہاری سوچ سے بھی بلند ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا عجر اطاف فرما دیں گے اب یہ رب کریم کی اس امت کے اوپر خصوصی مہربانی چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں یا دہانی کرواتے ہیں اسی لئے ان کو بتلا دیا کہ اے میرے بندوں ان الشیطان لکم عدوون فتخذوہو عدووا شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن بنا کر رکھو یعنی اس کے ساتھ دوستی نہیں کرو بلکہ اس کو اپنا دشمن بنا کر رکھو جو کہے وصفہ ڈالے اس کے خلاف کرو اور شریعت پر چلو اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا قیابنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج آباویکم من الجنہ اے اولاد آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا اب یہاں مفضلین نے ایک نکتہ لکھا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کہی نہ کہ تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا یہ الفاظ یہ ایسے ہیں کہ سن کے اولاد کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے کسی کو بھی کہہ دیں کہ جی فلا مند نے تیرے باپ کو نکلوا دیا تو اتنی لفت سن کے ہی نہ طبیعت کے اندر ایک غیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو دشمن ہے جس نے میرے والد کے ساتھ ایسا کیا تو رب کریم نے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے تاکہ اولاد آدم شیطان کے ساتھ اپنے دل میں ایک دشمن ہی رکھے اور پھر ان کو اپنی طرف بلایا فرمایا کیا میں نے تم سے اہد نہیں لیا تھا اے اولاد آدم کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کروگے وہ تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے وَأَنِعْبُدُونِ اور تم صرف میری ہی عبادت کروگے ہا ذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ اور پھر بھی جو لوگ غفلت میں آگئے اور اللہ تعالیٰ کے ذر کو بھول گئے رب کریم ان کو بھی یاد دہانی کرواتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں یا ایوہا الانسان مَا غَرَّقَ بِرَبِّكَ الْقَرِيبِ اے انسان تجھے تیرے کریم پر بردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تو کیوں دھوکے میں پڑ گیا اس دنیا میں بہت دھوکے ہیں اس دنیا کی رنگینیاں انسان کو پی طرف کھینچتی ہیں اس لیے قرآن مجید میں بتایا انسان کے لیے شہوات میں سے مضیین کر دی گئیں چیزیں کون سی من النساء عورتیں عورتوں کی رغبت ایسی رکھ دی گئی یعنی مردوں کے دل میں عورتوں کی اور عورتوں کے دل میں مردوں کی اپوزیت سیکس کی ایسی رغبت رکھ دی گئی کہ یہ اس کے لیے اب ایک ستنہ بن گیا والبنین اور بیٹوں کی کیا مطلب کہ جب بیٹے زیادہ ہوتے ہیں نا اور کام کرنے والے ہوتے ہیں تو بندے کے دل میں اجب اور تکبر پیدا ہوتا ہے تو کچھ گناہ شہوت سے تعلق رکھتے ہیں کچھ تکبر سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بھی فتنہ انسان کے لیے ہو جاتا ہے والقناتیر المقنطورت من الزہب والفزہ سونے چاندی کے ڈھیر آج کے دور میں جس کو بینک بیلنس کہتے ہیں یہ بینک بیلنس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے انسان جب رول سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں نا تو پھر خوش ہوتا ہے پھر اس کی آواز میں بھی پیسے کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے یہ بھی بہت مصیبت ہے اس کے ساتھ نیکی پر جمع رہنا یہ اللہ رب العزت تک خصوصی احسان ہوتا ہے وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ اور سواریاں نام والی نشان لگی ہوئی آج کے زمانے میں گاڑیاں ان کے پاس کرولہ ہے ان کے پاس ہونڈا ہے میرے پاس سلام موڈل ہونا چاہیے یہ موڈل کا لفظ ہے نا اس نے آج اکلوں کو گھما کے رکھ ریا گاڑیوں کا بھی موڈل چاہیے اور ویسے بھی موڈل کے پیچھے بھاگ رہے پھر پھر وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ اور جانور اور کھیتیاں تو یہ چھے چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف بندے کی کوئی نہ کوئی ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بسا اوقات رکاوٹ بن جاتی ہیں تو ان کو کھول کر بتا دیا کہ میرے بندوں تم نے ان کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے رب کریم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو نبی علیہ السلام تحجد میں امت کے لیے دعائیں فرماتے تھے اتنا دعا کرتے تھے کہ قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے اور باز وقت اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھے تو نبی علیہ السلام کو جب اتنا عبادت کرتے روتے ہوئے دیکھا اللہ رب العزت نے تو پھر آیت نازل فرمائی محبوب غمزدہ نہ ہوئیے تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا ہم اپنی زبان میں اگر مفہوم اس کا لینا تو یہ بنے گا کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تُو بس بس کرے گا اتنا تجھے دے گا کہ تُو بس بس کرے گا جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ رب کریم نے وعدہ فرما دیا کہ مجھے راضی کرے گا تو آگے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری پوری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا اب جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی تو رب کریم نے تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جنت میں آسانی کے ساتھ داخل کرنے کا ایک طریقہ بنا لیا اور وہ طریقہ کیا تھا کہ ان کو ایک مہینہ عطا کر دیا یہ تو رمضان موارک کا مہینہ کہتے ہیں اور اس مہینے میں ایمان والوں کے لیے جنت کا حاصل کرنا بہت آسان کر دیا آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگی نا سیل لگتی ہے کئی چیزوں کی گرینڈ سیل موونگ سیل جب بھی سیل لگتی ہے نا کسی چیز کی تو چیزیں بہت ہی سستی مل جاتی ہیں کہتے ہیں پاؤنڈ کی چیزیں فینی میں مل جاتی ہیں بالکل اگر قرآن و حدیث کا مطالق کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں جنت کی سیل لگا رہے تھے جو بندہ بھی جنت حاصل کرنا چاہے بہت تھوڑی سے مشتب سے یہ نعمت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ لوگو تم جہنم کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمیں جنت کی طرف بلاتے ہیں خود اللہ رب العزت بھی جنت کی دعوت دیتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں سلام سے والے گھر کی طرف بلاتا ہے دعوت دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ بھی بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ادھر کھیت رہے ہیں تو اب ہمارے لیے ہمت کرنے کی بات ہے راستے آسان ہیں دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں جائیں اس لئے یہ ایک مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے آحد آشرہ قوکبہ اور بارویں یوسف علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے گیارہ بھائیوں کی خلطاؤں کی بخشش فرما دی تھی بلکل اسی طرح سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں سے رمضان شریف کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہے اس ایک مہینے کی عبادت پر اللہ گیارہ مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفتروں میں جب کسی افسر نے کوئی کام کرنا ہونا تو وہ پھر طریقہ بھی خود سمجھا دیتا ہے بھئی یوں کر کے تم درخواست لکھ لو اور اس وقت تم میرے پاس لے آنا میں تمہاری درخواست منظور کر دوں گا نیت تھی درخواست منظور کرنے کی طریقہ بتا دیا بلکل اسی طرح یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا اللہ رب العزت کا ارادہ ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا ان کو رمضان وارک میں روزہ رکھنے کی ترتیب بتا دی میرے بندوں تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے اپروول جنت کی ہونا آسان ہو جائے گا چنانچہ یہ جنت کا یعنی یہ سمجھئے نیکیوں کا سیزن ہے آپ نے دیکھا گا دنیا میں ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے یہ سردیوں کا سیزن گرمیوں کا سیزن برسات کا سیزن بہار کا سیزن فلوں اور سبزیوں کا سیزن یہ فل فلان سیزن میں ہوتا ہے یہ فلان سیزن حتیٰ کہ تجارت کرنے والوں کے بھی سیزن ہوتے ہیں کسی کا عید کے بعد سیزن لگتا ہے کسی کا سردی میں سیزن لگتا ہے تو اپنے اپنے اوقات ہوتے ہیں اور یہ تیر شدہ بات ہے کہ سیزن میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے بندے کو حتیٰ کہ کچھ لوگ تو سیزن کمانے کے بعد پورا سال موج مزے کی زندگی گزارتے ہیں بلکل اسی طرح یہ رمضان مبارک مومن کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے مومن کو اس رمضان مبارک میں اتنا اللہ تعالیٰ کی طرح سے عجر دلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے فچلے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی لہذا ہمارے آقادر کی زندگیوں میں یہ بات لکھی کہ جب وہ کسی کا تذکرہ کرتے اور اس کی بزرگی کے بارے میں کہنا ہوتا تو یوں کہتے کہ جی وہ تو بہت بزرگ آدمی ہے اس نے اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہوئے ہیں رمضان مبارک کو میار بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی فلان کے کیا کہنے اس نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں اس نے تو بہت درجے پالی ہے یعنی رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اور قرب کا میار سمجھا جاتا تھا ان کے ندید یہ ایسا مہینہ ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ لیا فقال اور فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے عظیم بہت بڑا مبارک بڑی برکتوں والا ایک بات یاد رکھیں کہ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہنا تو واقعی وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اللہ رب العزت کے محبوب فرما رہے ہیں شہر عظیم بہت عظیم مہینہ مبارک برکت والا مہینہ اور پھر آگے اسی حدیث میں فرمایا وہو شہر الصبر اور وہ صبر کا مہینہ ہے وصبر ثوابہ الجنہ اور صبر کا عجر اور بدلہ تو جنت ہوا کرتی ہے وشہر المواسات اور وہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا غمخاری کرنا شہر یداد فی رزق المؤمن فی ایسا مہینہ ایسا مہینہ کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے پھر فرمایا کہ ایسا مہینہ شہر اولہو رحمت اس کے پہلے دس دن رحمت کے وعوسطہو مغفرت درمیان کے دس دن مغفرت کے وآخرہو اتق من النار اور آخر کے دس دن آگ سے آزادی کی ہیں فرمایا تم ان اس میں چار باتوں کی بہت کثرت کرنا یعنی چار کام بہت زیادہ کرنا اب ذرا بالخصوص اتقاف میں بیٹھنے والے یا جتنے بھی احباب ہیں وہ ان باتوں کو توجہ سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ چار کام رمضان مبارک میں تم نے زیادہ کرنے ہیں فشہادت اللہ الہ الا اللہ کہ تم نے ایک تو لا الہ الا اللہ اس کی شہادت دینی ہے یعنی بہت پڑھنا ہے اس کو لہذا اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرنا چاہیے کثرت سے مراد یہ کہ کم از کم ایک ہزار مرتبہ تو دن میں کرے ہی تھے یہ کم سے کم رتبہ ہے ورنہ جو ذکر کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے تو پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار مرتبہ بھی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا بلکہ ایسے لوگ زندہ ہیں کہ جو رمضان مبارک کے ایک دن میں چالیس ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک دن میں چالیس ہزار مرتبہ ذکر کرتے ہیں تستغفرونہو دوسری خطلت یہ کہ تم اللہ تعالی کے سامنے خوب استغفار کرنا تو استغفار کی بھی کثرت کریں مثلا پہلے دو سو مرتبہ استغفار پڑھتے تھے تو اب اس کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں کم سے کم مرتبہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں تو پورے دن میں پانچ سو مرتبہ استغفار ہوئی جائے گا اس سے بھی زیادہ کریں تو اور بہتر چونکہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ ان کی کثرت کرو تیسری چیز فرمایا تتسعلون اللہ الجنہ کہ تم اللہ تعالی سے جنت کو مانگو اب دیکھئے کہ اللہ تعالی کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے جنت مانگو اس کی کثرت یہ ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ جب بھی دعا مانگیں اس دعا میں اللہ تعالی سے جنت کو طلب کریں نمازوں کے بعد تلاوت کے بعد افتاری کے وقت میں جب بھی دعا مانگیں تو ہم اللہ تعالی سے جنت کو طلب کریں وَتَعَوَّدُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ اور اللہ تعالی سے ہم آگ سے پناہ مانگیں تو جہنم سے پناہ مانگیں اور جنت کو طلب کریں یہ چار کام لا الہ اللہ کو کثرت سے پڑھنا اتقفار کثرت سے پڑھنا اور جنت طلب کرنا اور اتقفار پڑھنا اور جہنم سے پناہ مانگنا اور اللہ تعالی کے محبوب نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو پلائے گا سقاہ اللہ من حوضی شربتن اللہ تعالی قیامت کے دن میرے حوض یعنی حوض قوسر سے ان کو شربت پلائیں گے لا يضمع حتی يدخل الجنہ اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی حتی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اب یہ کتنا آسان کام ہے تو اللہ رب العزت میں اس کی بھی توفیق اطاف کرمائے پھر ایک بات اور بتائی گئی حدیث پاک میں کہ اس مہینے کے شروع میں اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان و بارک کی ہر رات میں جنت کو خوشبووں کی دھونی دینی ہوتی ہے بھئی دیکھیں ہمارے گھر میں جب مہمانوں نے آنا ہوتا ہے نا تو گھر والے پہلے سے ہی گھر کی صفائی کر کے کمروں کو تیار کر کے منتظر ہوتے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے بلکل اسی طرح امت محمدیہ کے گناہگاروں کے لیے اللہ رب العزت اس رمضان و بارک کی ہر رات میں جہنم کو خوشبووں کی دھونی دے کے تیار کرتے ہیں اس کو سجایا جاتا ہے کہ میرے بندے آئیں گے چنانچہ ان کی الارٹمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے رمضان و بارک کے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رمضان و بارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت تین مرتبہ فرماتے ہیں حَلْ مِنْ سَائِلِنْ فَعُوْطِيَلَا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو میں آتا کروں اب اللہ تعالیٰ تین مرتبہ فرمائیں ہے کوئی آتا کرنے والا جس کو آتا کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں نصیب ہو جائیں لیکن ایک چیز بہت خاص ہے یہ روزے تو پہلی امتوں میں بھی تھے صرف اس امت کو نہیں ملے پہلی امتوں کو بھی ملے اس لیے تو ارشاد فرمایا اَقْتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا اَقْتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کہ یہ روزے تم پر فرد کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرد کیے گئے مگر اس امت کو روزے کی کامل شکل نصیب ہو گئی روزے کی کامل شکل نصیب ہو گئی اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی خاص نعمتیں اس امت کو ملی تو نبی الاسلام نے اشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کو رمضان مبارک میں پانچ خاص نعمتیں دی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی اَنَا بِ حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَسَلَّمْ اُعْطِيَتْ اُمَّتِ خَمْسَ فِصَالٍ فِي رَمَضَان میری امت کو رمضان میں پانچ ایسی باتیں نعمتیں تینے ملی ہیں لَمْ تُعْطِهِنَّ اُمَّتٌ قَبْلَهُمْ کہ پہلی امتوں کو وہ نعمتیں نہیں ملی پہلی نعمت کیا خُلُوفُ فَمِصَائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِرِيْهِ الْمِسْكِ کہ روزہ دار بندے کے مو سے جو مہک آتی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے اب دیکھئے کہاں بندہ گنے گار اور کہاں وہ مالک مختار اب اس بندے نے کچھ دیر کے لیے بھوکا فیاسہ رہنا روزہ رکھنا ہے اس عمل پر رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ سرماتے ہیں کہ اس کے مو سے جو بھوکا رہنے کی وجہ سے مہک ہوگی وہ ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوگی اور دوسری بات وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْخِيطَانُ حَتَّى يُفْتِرُوا اور مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں حتیٰ کہ وہ روزہ افتار کر لیں ایک حدیث پاک میں ملائکہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور محدثین نے دونوں کو جمع کر لیا وہ فرماتے ہیں کہ مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں ملائکہ بھی کرتے ہیں تو طالب علم کے ذریعے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھلیوں کا نام کیوں لیا تو محدثین نے لکھا کہ دیکھیں مچھلی پانی کی مخلوق ہے تو اللہ رب العزت نے مومن کو یہ بتایا کہ تمہارے لیے فقط خشکی کی مخلوق ہی استغفار نہیں کرتی طریقی مخلوق بھی استغفار کر رہی ہے یعنی بہر اور بر کی ہر چیز تمہارے لیے استغفار کر رہی ہے اور یہی نہیں کہ فرش کے لوگ دنیا کے لوگ تمہارے لیے کر رہے ہیں دنیا کی مخلوق نہیں بلکہ عرش کے اوپر آسمانوں پہ رہنے والے فرشتے بھی تمہارے لیے پھرکار کر رہے ہیں اب دیکھئے یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ روضہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر رہی ہے استغفار کا یہی مطلب ہے نا کہ اے میرے مالک اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے تیسری چیز وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ اور اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو ان کے لیے مضیین کرتے ہیں سُمَّ يَكُول پھر یوں فرماتے ہیں يُوشِقُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ان قریب قریب ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے دنیا کی مشکتوں کو پھینک دیں وَيَسِيرُ الْاِيْكُ اور تجھ میں آ جائیں یعنی اللہ تعالیٰ جنت کو سجانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے بندے دنیا کی مشکتوں کو پھینک دیں یعنی ان کی موت کا وقت آ جائے اور وہ تیرے اندر آ جائیں مطلب یہ کہ جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے ان مومنوں کے لیے گویا سجاتے ہیں اور پھر پانچی چیز چوتھی چیز فرمایا کہ وَتُسْفَدُ فِيهِ مَرَضَتُ الشَّيَاطِينَ اور اس مہینے میں جو سرکش شیاطین تھے ان کو باندھ دیا جاتا ہے سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ میرے روزہ دار بندوں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں اب درہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بخشش کا نقشہ سجا رہے ہیں ایک طرف تو مومن کو کہا کہ تم روزہ رکھو گے تو ہمیں اتنی خوشی ہوگی کہ تمہاری محک بھی ہمیں مشک کی خوشبو سے اچھی لگے گی تمہیں اتنے پیارے لگو گے دوسری طرف شیطان مردود جو بہکانے والا تھا اس کو پیچھے باندھ دیا سرشتوں کو بھیج کر اور آگے جنت کو سجا دیا اور ایک بات اور کر دی کہ ویگ پر الہم تھی آخری لیلی اور ان کو آخر رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں قیلہ یا رسول اللہ پوچھا صحابہ نے آئے اللہ کے نبی اہی لیلت القدر کیا یہ لیلت القدر ہے کہ جس میں مغفرت کر دی جاتی ہے قول اللہ فرمایا نہیں وَلَا كِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَقْفَ عَجْرُهُ اِذَا قَضَ عَمَلَهُ دستور یہ ہے کہ مزدور جب مزدوری کو مکمل کر لیتا ہے تو مزدور کو اس پر عجرت دے دی جاتی ہے تو گویا روزے کی عجرت کیا ملے گی کہ بندے کی مغفرت کر دی جائے اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک طرف بدھوا دیا جنت کو دھونی دے کے تیار کروا دیا اور بندے کو کہا کہ میرے بندے تمہاری دعائیں ہم قبول کریں گے لہذا اب جنت میں جانا یا جنت کا لینا بندے کے لیے کتنا آسان بن گیا حدیث پاک میں ہے لفائم فرحتان فرحتن اندل افتار کہ روزہ دار کے لیے دو خوشی ہوتی ہیں ایک خوشی ہوتی ہے افتار کے وقت میں جب روزہ افتار کرتا ہے مہدتین نے لکا کہ افتار کے وقت میں روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے اب اس کو در ایک مثال سے سمجھیں ہم اگر گھر میں کوئی الیکٹیشن لائے نا ہم پہلے تیہ کرتے ہیں کہ بھئی کتنا لوگے وہ کہتے ہیں جی میں پتیس ڈالر لوں گا تیہ کرنے کے بعد گھر میں اس سے کام کرواتے ہیں اور کام کروا کے پھر ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں ہم پہلے کیوں تیہ کرتے ہیں ہمیں در ہوتا ہے یہ کہیں زیادہ نہ مانگ لے دینا مشکل نہ ہو جائے تو ہم مددور سے مددوری کرواتے ہیں پیمنٹ تیہ کرنے کے ذات تاکہ یہ کہیں زیادہ نہ مانگ سکے لیکن یہاں معاملہ عجیب ہے احکم الحاکمین اس پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو مددوری پہ لگایا کہ میرے بندوں روزہ رکھو پہلے مددوری تیہ نہیں کی اس لیے کہ اس کو خزانوں میں کمی کا کوئی اندیسہ نہیں ہے اتنا کہہ دیا کہ میرے بندوں تم تو پہلے تیہ کر کے مددور سے مددوری کرواتے ہو لیکن میں تمہیں یہ روزہ رکھنے کا جو حکم دے رہا ہوں اب اس روزہ کے مکمل ہونے کے وقت میں تم جو دعا مانگو گے میں قبول کروں گا کیا مطلب کہ جتنی مددوری تم کہو گے میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں مددوری عطا کر دوں گا اب یہاں ایک نقطہ دین میں رکھئے کہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ مددور کا پسینہ خوشکونے سے پہلے اس کو مددوری دے رہیں تو جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ ہم مددور کا پسینہ خوشکونے سے پہلے اس کو مددوری دے رہیں تو جس بندے نے اپنے رب کے لیے سارا دن مددوری کی جب اس پروردگار نے دینا ہوگا تو کیا پروردگار اس کو عجر دینے میں کبھی دیر فرمائیں گے کبھی نہیں فرمائیں گے لہذا محدثین نے لکھا کہ روزہ عبدگار کی افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائیں گے آپ یوں سمجھیں اس کی مثال کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے تیس دن دیئے تو تیس صفحات کی چیک بک اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی میرے بندوں روز روزہ رکھنا اور پھر اس پر جو تم اماؤٹ لکھ دوگے ہم ٹرانسفر کر دیں گے بلینک چیک دے دیا مانگو جو مانگتے ہو ہمت والے ہمت کر لیں مانگنے والے اپنا زور لگا لیں اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے میرے بندوں تم مانگتے ہوئے تھک جاتے ہو میں پروردگار دیتے ہوئے نہیں تھکا کرتا تم مانگتے ہوئے تھک جاتے ہو میں پروردگار دیتے ہوئے نہیں تھکتا اب دیکھئے اچھا اگر کسی بندے کو بلینک چیک مل جائے اور وہ روزی خالی چیک کو داخل کروا دے تو اس کو کون اکل مند کہے گا ہم لوگ اگر افطاری کے وقت میں دعا مانگے نہیں بھول جائیں تو ہماری مثال اس بندے کی ہے جو بلینک چیک ایسی داخل کروا رہا ہے سبمیٹ کروا رہا ہے تو کون اس کو اکل مند کہے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم افطاری کے وقت خوب اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے چنانچہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا ابادہ میں سامت اللہ نے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت تمہارے اوپر رمضان آیا برکت والا مہینہ یقشاکم اللہ کی اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں فَيُنزِلُ الرَّحْمَةِ تم پر رحمت ناظر فرماتے ہیں وَيَحُبْتُ الْخَطَایَا تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں وَيُسْتَجِبُ فِيهِ الدْعَا اور تمہاری دعاوں کو قبول فرماتے ہیں يَنزُرُ اللَّهُ تَعَلَىٰ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں تنافس کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق مثلا ایک آدمی کہے کہ جی میں ایک پارہ پڑھتا ہوں تو اس کا بھائی کہے کہ میں دو پارے پڑھوں گا بہن کہے میں تین پارے پڑھوں گی بیوی کہے میں چار پارے پڑھوں گی خیر کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا اس کو تنافس کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو اس میں دیکھتے ہیں وَيُبَاهِ بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ اور اس پر اپنے ملائکہ کے سامنے خوش ہوتے ہیں ملائکہ کے سامنے خوش ہوتے ہیں کیوں خوش ہوتے ہیں اب ذرا یاد کیجئے شیطان نے چونکہ قسم کھا کر کہا تھا نا اے اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا ورغلاؤں گا اور نافرمان بناوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے لیے ایک ترطیب بنا دی اب اس ترطیب میں جو زیادہ کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوش ہی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ اب شیطان سے جان چھڑا کر میرے بندوں میں شامل ہو رہا ہے اور میں ان کو جنت جو ہے وہ عطا فرما رہا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا میرا بندہ کیسے کوشش کر رہا ہے اب اس تنافس میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب عبادت کریں حدیث پاک میں آتا ہے عائشہ صدی کر لنا راوی ہیں فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام میں ہم تین باتوں میں اضافہ محسوس کرتے تھے ایک بات کہ نبی علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں آنے پر دوسری بات نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا کرتے تھے حتی کہ ہوا تیزی کے ساتھ جیسے چلتی ہے اس کی ماند پیسہ خرچ کرتے تھے اور تیسرا فرمایا کہ دعاوں کے اندر بہت زیادہ آجزی فرمایا کرتے تھے تو ہم بھی تینوں کام کریں بھئی نبی علیہ السلام کی اتباہ میں پہلی بات عبادت میں شوق و ذوق کے ساتھ لگ جائیں دوسری بات جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بندے کے مال میں اللہ کم ہی نہیں ہونے دیتے زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور تیسرا کے دعاوں کے اندر آجزی فرمانا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سہجد میں گھر کے کونے میں مسجد کے کسی کونے میں ایتے وقت میں اللہ کے سامنے دعا مانگیں اور خوب آجزی اور ذاری کے ساتھ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اور شرمین دعوت ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَرُ اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا تم اپنا کو اپنے اندر خیر دکھاؤ چونکہ اللہ تمہارا تنافس تمہارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو تم اپنے اندر خیر دکھاؤ تو وہی نبی علیہ السلام کی اس بات کے اوپر لبائک کہتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر خیر دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو یہ حدیث پاس پڑھ کر دل میں یہ ارادہ کیا نہ ہم سب نے کہ ہم آج اس وقت کے بعد اور زیادہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لئے خوب محنت کریں گے سلاوت زیادہ کریں گے زیادہ اپنے رب کا ذکر کریں گے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرما دے آخر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی اچھی باتیں کہنے کے بعد یہ کے طور پر فرمائی فرمایا فَإِن الشَّقِيَةَ مَنْ حَرُمَ فِيهِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بدبخت ہے وہ جو رمضان المبارک کے اس مہینے میں رحمت سے محروم ہو جائے بدبخت ہے وہ جو اس مہینے کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ جو اچھی عبادت کرے گا وہ نیک وقت ہوگا اور جو عبادت میں سستی کرے گا وہ کیا بنے گا بدبخت بنے گا اللہ تعالی ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے ایک حدیث پاک میں ابو سید خضر اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَلَىٰ اُتَقَاعَ فِي قُلْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ یعنی فی رمضان یعنی رمضان مبارک کے دن میں اور رات میں اللہ تعالی جہنم سے جہنمیوں کو بری فرماتے ہیں وَإِنَّ لِكُلْ مُسْلِمِنْ فِي قُلْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابًا اور ہر مسلمان کے لیے رمضان المبارک کے دن میں اور رات میں دعا قبول کی جاتی ہے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی جن میں سے ایک افائم حتی یکتر روزہ دار کی دعا جب تک کہ وہ افتار نہ کر لے اب دیکھئے جب اتنی آسانیہ ہو گئی تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو افائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں یہ جو اعتقاف میں بیٹھنے ہیں نا یہ حقیقت میں اس سخی کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جانے کچھ مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں نہ چلتے نہیں ہیں وہ بیٹھی جاتے ہیں دروازے پر کہتے ہیں ہم تو محتاج ہیں ہم تو کچھ لے کے ہی جائیں گے محتقف لوگوں کی بالکل یہی مثال کہ یہ وہ محتاج بندے ہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ کے آجد بندے ہیں کہ جو اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مالک ہمارا آپ کی رحمتوں کے بغیر گزارا نہیں ہم اب تک وہ عبادتیں نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھی لہذا اب ہم آپ کے گھر میں آ کر آپ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ گئے میرے مولا آپ دینے والے ہیں اپنا در کھول کے ہماری جھولیوں کو بھر دی رہی ہیں تو اعتقاف والے لوگ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ در کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار کیسے بذگار ہمیں دنیا میں بھی حسنا عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے خلاصی عطا فرما چنانکہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس دعا کی مناسبت اس مہینے کے ساتھ بہت زیادہ ہے چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو فی الدنیا حسنا پہلے دس دن وفی الاخرہ حسنا دوسرے دس دن اور وقنا عذاب النار وآخرہ اتکو من اللہ تو جو ان آدمی رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے خوب عبادت کرے گا گویا اس کو نبی علیہ السلام کی یہ دعا اس کا کامل عجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اتقاف میں جو حضرات بیٹھیں ان کے پاس وہ اب خوب وقت ہے یہ اپنے وقت کی قدر کریں خوب اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھیں جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے بس آپ بھی دن رات اپنے رب کی یاد میں گزار دی گئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینہ میں ایک تو لیلت القدر ہے اور ایک جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو آخری رات جس کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں جب رمضان مکمل ہوتا ہے نا تو جو رات آتی ہے اس کا فرشتوں کے ہاں نام لیلت الجائزہ ہے اس میں بھی اللہ تعالی مقفلت فرشت فرماتے ہیں اب دیکھئے ہر دن میں اور رات میں جہنم سے جہنمی بری ہوتی ہیں پھر دوسرے دن بری پھر تیسرے دن بری پورا مہینہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے اور حدیث پاس میں آتا ہے کہ جب رمضان وارک کا آخری دن ہوتا ہے تو جتنے پہلے رمضان سے اس دن تک جہنمی بری ہوئے تھے اتنے جہنمی اللہ تعالی آخری دن میں بری فرما لیتے ہیں اتنے جہنمی اللہ تعالی آخری دن میں بری فرما لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت دہانیں ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں تاکہ شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو برغلاؤں گا اور تیرا نافرمان بناوں گا یہ اس راستے سے ہٹ کر یہ رحمان کے بندے بن جائیں اور یہ اپنے رحمان کو راضی کرنے والے بن جائیں تو یہ مہینہ پورا کا پورا اللہ رب العزت نے معاف کرنے کا مہینہ اس کو یوں سمجھئے عام معافی کا مہینہ بعض اوقات ہم نے بعض ملکوں میں دیکھا کہ ان کے آنکھ کوئی اصول بنتا ہے فلان کا فلان کا ٹیکس کا تو وہ پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ فلان ڈیٹ تک جو بندہ ڈیکلیئر کر دے گا اپنے ایسٹس کو تو ہم سب معاف کر دیں گے بالکل اسی طرح یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان الببارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لئے چھوٹ کا مہینہ اے میرے بندوں تم آکے اپنے گناہوں کو تم جو ہے وہ مان لو کہ ہم سے کوتاہی ہوئی تم اپنے ان کاموں کو ہمارے سامنے ندامت کے ساتھ کہہ دو کہ رب کریم خطا ہو گئی اب آپ معاف فرما دیجئے لہٰذا ہم پچھلا جو کچھ بھی ہوگا سارے کے اوپر کلم پھیر کر تمہارے گناہوں کی مقفرت فرما دیں تو یہ عام معافی کا مہینہ ہے کس لئے اللہ رب العزت کے محبوب اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے اب آپ سوچئے کہ رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سید الانبیاء اس مہینہ کے آنے کا انتظار فرمایا کرتے تھے سنانچہ حدیث پاک میں دعا ہے کہ نبیل اسلام نے دعا مانگی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور بخریت ہمیں رمضان تک پہنچا اور ایک حدیث پاک میں آئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ تو اللہ تعالی نے بخشش کو اتنا عام کر دیا ہے کہ جو تم دیئے کہ اللہ تعالی کی رحمت اپنے جوبن پر رکھی ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو عام معافی دینا چاہتے ہیں تو اس لیے روضہ رکھنا پرابی پڑھنا تلاوت کرنا نیکی کرنا یہ تمام وہ عامال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے پر راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں لہذا اس میں تھوڑا اور حمد کر لیجئے خوب اللہ سے مانگ لیجئے تاکہ ہمارا بھی بخشش کی ہوئے لوگوں کی اس طرف میں نام شامل ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جہنم کی آگ سے بندے کو بچا دیا جائے حضرت امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ ہونا تھا تو میرے ذل میں الہام کیا گیا بات ڈالی گئی کہ ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جو پوری زندگی کبیرہ گناہ کا مرتقب نہیں ہوگا انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں اللہ کی حفاظت ہوتی ہے تو فرمایا کہ ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے کہ جو اتنا نیک ہوگا ماں کے پیٹ سے گویا اس کے اندر ولایت کا نور ہوگا کہ وہ ساری زندگی کبیرہ گناہ کا مرتقب نہیں ہوگا چنانچہ بیٹا ہوا تو حضرت نے اس کا نام محمد معصوم رکھا کسی نسبت سے محمد معصوم یہ محمد معصوم ایسا مادرزاد ولی دماغ کے پیٹ سے ولایت کا نور لکھر آیا کہ ایک مرتبہ عید کے چاند میں لوگوں کو شک تھا تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد کسی نے پوچھا امام ربانی مجزل ثانی احمد علیہ تے کہ حضرت ہم نے تو آج عید پڑھ لی کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی تو کیا واقعی عید ہیں تو حضرت نے ایک بچے کو گھر بھیجا اور گھر جا کر کہا کہ پوچھ کیا کہ محمد معصوم نے دن میں دودھ پیا یا نہیں پیا تو اندر سے پیغام آیا کہ بچے نے دن میں دودھ پی لیا تو مجزل ثانی احمد علیہ نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ ایسا ولایت کا نور لے کر آیا ہے رمضان مبارک میں دن کے اندر اس نے کبھی دودھ نہیں پیا چھوٹا بچہ ایسا بچہ جو پھر بڑے ہو کر ما شاء اللہ چنانچہ بارہ سال کی عمر میں انہوں نے امام ربانی مجزل ثانی احمد علیہ سے اجازت خلافت حاصل کر لی تھی بارہ سال کی عمر میں تین ہزار سے زیادہ ان کے خلافہ ہوئے بڑا انہوں نے کام کیا ان کی میں بات ارض کر رہا ہوں کہ ایسی زندگی گزارنے والے بدرگ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس قابل تو نہیں کہ آپ سے جنت کے بڑے رتبے مانگوں اتنی تمنہ ضرور ہے کہ قیامت کے دن بخشش کی ہوئے گناہگاروں کی کتار میں مجھے بھی شامل فرما لینا ایسی نیکیوں پری زندگی اور پھر یہ آجزی والی دعا کہ اے اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ آپ سے جنت کے بڑے رتبے مانگوں بس اتنی تمنہ ضرور ہے اللہ کہ قیامت کے دن مجھے بخشش کی ہوئے گناہگاروں کی کتار میں شامل فرما لینا تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کچھ نصیب ہے وہ انسان کہ قیامت کے دن جس کو بخشش کی ہوئے گناہگاروں میں شامل فرما لینا نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر جبریل علیہ السلام نے ایک بدعا کی باودہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جتنے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مقفرت نہ کروائی اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمائی اب ایک چھوٹی سی بات ارز کرنی ہے کہ ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے اگر اس کے بچے کو کوئی بدعا دے تو ماں سن سکتی ہے کبھی نہیں سن سکتی فوراں اس بندے کو کہے گی کہ تو ہے کون میرے بچے کو بدعا دینے والا فوراں غصے میں آ جائے گی میرے بیٹے کو بدعا دے رہا ہے تو ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کو کوئی بدعا دے تو اب سمجھ میں یہ بات کیسے آئے کہ جبریل علیہ السلام نے بدعا دی امتیوں کے لیے برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مقفرت نہ کروائی اور اللہ حربالعزت کے محبوب نے جو امت پر رحیم اور رعوف ہیں انہوں نے اس بدعا پر آمین کہہ دی محدثین نے اس کا جواب یہ لکھا کہ رمضان مبارک میں اتنا جلدی مقفرت ہوتی ہے اتنا جلدی مقفرت ہوتی ہے کہ جو بندہ تھوڑی بھی محنت کر لے پروردگار اس کی بھی مقفرت فرماتے ہیں اور جو بالکل گناہوں میں ڈوبا رہے اور نیکی کی طرف دھیان ہی نہ کرے وہ مقفرت سے محروم ہوتا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ حربالعزت کے دیئے ہوئے گولڈن چانس کو اویل نہ کیا اللہ تعالی کی ندا تھی فرمان تھا حل من سائل انفوتی اللہ اس نے دعائیں بھی نہ مانگی اس نے اللہ سے اس وقت اپنی نعمتیں نہ مانگی اس کا مطلب اس نے ہر چیز کو اگنور کر دیا اتنا غافل انسان اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو ایسا ہے پھر اس آدمی کے لیے تو پھر بلاک ہو جانا اور برباد ہو جانا ہی زیادہ بہتر ہے تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالی کے حضور ضرور مانگیں یہ یاد رکھنا جتنا ہم مانگیں گے اللہ تعالی کی رحمت اس سے زیادہ تا کریں کتنے حاتم تائی سے پانچ دینار مانگے تھے حاتم تائی سے پانچ دینار مانگے تھے اور حاتم تائی نے کہہ دیا تھا کہ اس کو پانچ سا دینار دے دو پانچ دینار مانگے تھے فقیر میں اور حاتم تائی نے حکم دیا کہ پانچ سا دینار دے دو تو سننے والے نے پوچھا کہ مانگنے والے نے پانچ دینار مانگے اور آپ نے پانچ سا دینار دینے کا حکم دیا تو حاتم نے کہا تھا وہ مانگنے والے کا ذرف ہے اور یہ دینے والے کا ذرف ہے اگر دنیا کے سخی ایسے ہوتے ہیں کہ مانگنے والا پانچ دینار مانگتا ہے تو پانچ سا دے دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو جتنا مانگیں گے پروردگار اس سے بہت زیادہ ہمیں عطا کریں گے وہ اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے اس لیے جب رب کریم چاہتے ہیں کہ میرے بندے مقفرت مانگیں بخشش مانگیں جنت مانگیں جہنم سے پناہ مانگیں تو بھئی ہمیں اس موقع سے ضرور پائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے لہذا اس اعتقاف کے دوران بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں اعتقاف کے دوران بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں یا مجمع میں جب آ کر بیٹھیں تو یہ نیت لے کر نہ بیٹھیں کہ جی روز نئی نئی باتوں کا پتہ چلے گا بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں جب معلوم ہے اس پر عمل کرنے کے پیچھے پڑیں جو پتہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے پیچھے کریں ہمیں دو باتیں ماننی پڑھیں گی ایک تو اللہ تعالیٰ سے ماں تھی اور ایک اللہ کے بندوں سے ماں تھی زمدان مبارک میں بخشش نہیں ہوتی چند بندوں کی لیلت القدر میں چار بندوں کی بخشش نہیں ہوتی چنانچہ فرمایا ایک شراب پینے والا شرابی انتان جب تک شراب سے توبہ نہ کرے لیلت القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی اور دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان والدین کا نافرمان لیلت القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی اور تیسرا فرمایا قطع رہنی کرنے والا رشتے ناتے توڑنے والا اس کی بھی نہیں ہوتی اور چاہتا مومن کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا دل کے اندر کینہ لوگوں کے بارے میں نا دل کے اندر غصہ دل کے اندر کھوٹ رکھنا اس کو کی نہ کہتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہماری مفرد ہو تو ہمیں یہ چار کام کرنے پڑیں گے جو شراب پینے والے ہیں شراب سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی والدین سے بھی معافی مانگنی پڑے گی رشتے ناتے جو توڑ دیتے ہیں ان لوگوں سے بھی ہمیں جوڑنا پڑے گا اور دل سے کینے کو ختم کرنا پڑے گا اب ہم کیسے کریں تو اس کا آسان طریقہ سن لی دیئے مقصد تو یہی ہے نا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر خط لکھ سکتے ہیں تو چٹ لکھ دیں فون کر سکتے ہیں تو فون کر دیں اور فون کر کے یہ کہیں کہ جی رمضان و بارک کا مہینہ میں بھی مقفرت کا طلبگار ہوں آپ بھی مقفرت کے طلبگار ہیں اگر کوئی آپ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی آپ برائے مربانی معاف کر دیجئے اور اہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اس مضمون سے ملتا جلتا جو آپ کو مضمون اچھا لگے یہ معافی مانگنی پڑے گی لہٰذا اس کا بھی احتمام کریں کہ آپ فون کے ذریعے مضمون خامن نے بیوی کو ستایا ہے اس کی دل آذاری کی ہے اس کے ظلم کی ہے اس کے حقوق کو اگنور کی ہے تو اس سے بھی ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس میں بخشش کا مہینہ ہے تو اگر آپ کے حقوق میں کوئی مجھے کوتاہی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں اس میں غیبت کی تو بھی معاف کوئی اور کوتاہی ہوئی سب بھی معاف تو ان اجمالی الفاظ کے ذریعے سے معافی مانگ لینا ہمارے اقابر اس کا بہت احتمام کرتے تھے رمضان مبارک میں وہ جانتے تھے کہ بندوں سے جب تک معافی نہ مانگی گئی تب تک پرودگار نے بھی معافی فرمانا لہذا جو عزرات چٹ لکھ سکتے ہیں وہ چٹ لکھ دیں جو فون کر سکتے ہیں وہ فون کر دیں جہاں جہاں دل میں کھٹک ہے میں نے اس کا دل دکھایا اس کا دل دکھایا اس کا دل دکھایا اس کی غیبت کی اس کی غیبت کی سب کو سوچ کے آپ ان سب سے معافی مانگ لیجئے اور پھر یہ دعا کیجئے اے اللہ ظاہر میں تو میں نے معافی مانگی ہے اگر کسی نے دل سے معاف نہیں بھی کیا اللہ آپ اس پر قادر ہیں کہ ان کو قیامت کے دن اتنا عجر دیں کہ وہ راضی ہو جائیں اور مجھ سے ان کا وہ بوجھ دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرح بندے کو معافی کروا دیں گے انشاءاللہ ان باتوں کی پابندی کریں گے تو ان دستیلوں کی محفلوں میں آپ اپنے دلوں کے اندر ایک نورانیت محسوس کریں گے یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ یہ پکی باتیں ہیں اتقاف میں بیٹھیں مسجد میں بیٹھیں نیک محفلوں میں بیٹھیں اور پھر دل میں پھر نور نہ آئے تو کب آئے گا بھئی اس لیے یقینی بات ہے کہ دل میں کیسیت بدلے گی ایک نکتہ سمجھ لیجئے گا کہ پہلے زمانے میں مادی کرامات زیادہ ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں مادی کرامات زیادہ ہوتی تھی جس حصی کرامات لوگ دیکھتے تھے کہ خلافے معمول کوئی چیز ہو جاتی تھی ان کو کرامات کہا جاتا ہے تو مادی کرامات زیادہ ہوتی تھی اور آج کے دور میں اللہ رب العزت کی رحمت اتنی عام ہو گئی کہ مانوی کرامات بہت عام ہو گئی ہیں مانوی کرامات کن کو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے دل کی دنیا جلدی بدل جاتی ہے چنانچہ آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے کوئی اس گناہ سے توبہ کرے گا کوئی اس گناہ سے توبہ کرے گا کسی کی زندگی میں سنت زندہ ہو جائے گی کسی کی زندگی میں کوئی اور سنت زندہ ہو جائے گی یہ دلوں کا بدلنا یہ مانوی کرامات کہلاتی ہیں اور یہ علامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی اس لیے آپ یہاں پر ان چیزوں کے طلبگار ہو کر بیٹھیں اللہ تعالیٰ دل کی دنیا بدلیں اتوائے سنت کی توفیق اطاف فرمائیں ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ بھر دیں جب ان نعمتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو رب کریم ہمارے لیے معاملے کو آسان فرما دیں گے چنانچہ ایک بات اکابر کی زندگیوں میں لکھی ہوئی ہے وہ فرماتے تھے کہ ہم چھے چھے مہینے رمضان مبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے چھے مہینے رمضان مبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور جب رمضان مبارک گزر جاتا تو رمضان میں جو آمال کیے ان کی قبولیت کے لیے باقی چھے مہینوں میں دعائیں کیا کرتے تھے چھے مہینے آنے کا انتظار اس کی دعائیں مانگتے تھے اور جب رمضان آ جاتا تھا تو جو آمال کرتے تھے باقی چھے مہینے ان عامال کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالی ہمارے آنے کو مل بیٹھنے کو قبول فرمالے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے چنانچہ نبی السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں روضہ میرے لئے ہیں اور روضے کا بدلہ بھی میرے جو میں ہے اور بعض محدثین نے فرمایا کہ نہیں اس کو یوں پڑھنا ہے روضہ میرے لئے اور روضے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں تو روضے دار کو روضے کے بدلے کیا ملتا ہے اپنے رب کا وصل نصیب ہوتا ہے اپنے رب کی لقا نصیب ہوتی ہے اسی ہے تو فرمایا کہ روضہ دار کے لئے دو خوشیاں ایک افتار کے وقت وَفَرْحَتُنْ اِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَانِ اور دوسری خوشی روضہ دار کو اُسْتِن ہوگی جب یہ رحمان کے ساتھ ملے گا کہ اللہ رب العزت راضی ہو کر اس کا استقبال فرمائے گی حدیث پاس میں آتا ہے کہ جب لیلت الجائز آتی ہے اور پھر اس کے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عید پڑھتے دیکھتے ہیں تو ملائکہ کو پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں اللہ آپ کے بندوں نے آپ کے لئے روضے رکھے اب یہ مزدور ہیں ان کو مزدوری عطا کر دی دیئے تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں ارضی تمونی ورزی تو انکم تم نے رمضان المبارک کی عبادتوں سے مجھے راضی کیا اور میں آج تم سے راضی ہو گیا تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موقع دیا کہ وہ میرے ساتھ آ کر سلو کر لے انہوں نے جو مجھے گناہوں کے ذریعے نراض کیا وہ میرے پاس آ جائیں میں نراضگی معاف کر دوں گا اور اپنے بندوں سے راضی ہو جاؤں گا چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کرسطوں کو گواہ بنا کر کہ میں ان بندوں سے راضی اور یہ بندے مجھے راضی آپ اس میں سلو کا مہینہ اس لیے اس کو عظیم مہینہ کہا گیا لہٰذا اس مہینے میں شیطان کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے اور شیطان کی سالوں کی محنت کو ختم کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس شیطان کے پیچھے چلنے والے بندوں کو اپنی طرف کھیج کر رحمان کے راستے پہ چلنے والے بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت ہم پر بھی رحمت فرمائے اور ہم آجد مسکینوں کو بھی اپنے بندوں میں شامل فرما لیں اور اس مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عجر عطا فرما لیں اور ہماری عبادتیں اس قابل تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو یہ بات دین میں رکھنا ہم جتنی تلافتیں کریں عبادتیں کریں جو مرضی ذکر اذکار کریں ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہیں وہ بہت بلند ذات ہے وہو سبحانہ وتعالی وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء وہ اس سے بھی بلند ہے اس سے بھی بلند ہے اس سے بھی بلند ہے یوں ذہن میں رکھنا چاہیے ہماری مشایخ میں دیکھو اجب اور تقبر کو توڑنے کے لیے کیسے اچھی مثال دیں وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ سکول جائے نہ پہلے دن اور اپنی تختی کے اوپر کچھ لکیریں لگا کے آ جائے اور آ کے دکھائے ابو میں نے تختی پہ لکھائی سیکھی ہے اب اس نے ٹیڑا میرا لکھا ہوتا ہے مگر اس کا والد اس بچے کی حوصلہ افضائی کے لیے اس کو انام دے دیتا ہے اب وہ انام خوش خطیقہ نہیں ہوتا وہ تو پڑی بھی نہیں آتی وہ انام حوصلہ افضائی کا ہوتا ہے تو میرے دوستو ہم رمضان مبارک کی جو بھی عبادتیں کریں گے یہ اس ٹیڑی میری لکھائی کے مطابق ہیں رد کیا جانے کے قابل ہیں مگر مہربان پروردگار اپنے بندوں پر چونکہ مہربان ہیں لہذا اسی ٹیڑی میری لکھائی پر بندوں کی حوصلہ افضائی کی خاطر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رضا کا اعلان فرما دیتا ہے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین